موسیقی ویلکم بیک اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں پیٹرولیوم کے حوالے سے تو ایک نظر پیٹرولیوم سیکٹر پہ اوائل پر بات کریں گے گیس پر بات کریں گے اس کے حوالے سے جو بجٹ میں چیزیں اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں ریگارڈنگ آئل اور گیس پھر اوپیک اور نون اوپیک کے میٹنگ بھی آپ کے اس مہینے کے انڈ میں ہیں اس کے بعد آپ کی آئل کی ڈریکشن کیا ہوگی آج صبح ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا کہ ڈالر فورٹی سیون پہ آج کروڈ آئل کا ریٹ ہے انٹرنیشنلی اس کی اکارڈنگ کیا معاملات رہیں گے اسی حوالے سے آج جو ہمیں جوائن کیا ہے سوہل وجہ صاحب نے جوائن کیا ہے فارمر فیڈرل منسٹر نے جن کا تعلق پیٹرولیوم اور نیشنل گیس سے رہا ہے اور تمام تر انہوں نے فیڈرلی طور پر تمام تر فرائض طرح انجام کی ہیں تو بہت بہتر طریقے سے وہ انفرائیسٹرکچر بتا سکتے ہیں اور میکنیزم بتا سکتے ہیں پیٹرول کی پرائسنگ کے حوالے سے سوہل صاحب السلام علیکم سوہل صاحب بجٹ آ رہا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہی ساری باتیں جو میں عموماً آپ سے کرتا ہوں کہ اب کیا گورنمنٹ نے آلیڈی تو پلان کر لیا ہوگا اب کس طرح سے ڈیریکشن دیکھ رہے ہیں آپ آئل کی جاتے ہیں دیکھیں گورنمنٹ تمام مسائل سے نکل گئی ہے تقریباً تو اب گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے عوام کے مسائل پہ اپنے مسائل سے تو وہ نکل گئے لیکن اب عوام کے مسائل پہ انہیں توجہ دینی چاہیے کیونکہ الیکشن یئر بھی آ رہا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طفعہ بجٹ اچھا آئے گا اچھا آئے گا اس لیے کہ اگلا الیکشن لیکن خوف کس بات کا ہے یہ تو میرا خیال ہے خوش فہمی ہے اب خوف سے نکل جانا چاہیے صاحب نے خود کہا تو اب خوف مجھے صرف انہیں بھی نکل جانا چاہیے ہمیں بھی نکل جانا چاہیے خوف مجھے صرف اتنا ہے کیونکہ ہمارا دیفیسٹ اور یہ ساری چیزیں کچھ زیادہ ہو گئی ہیں اور ہمارا جو لون ہے وہ بھی زیادہ ہو گیا اس سال دوہزار انیس اور دوہزار اٹھارہ میں کچھ پیمنٹس بھی آ رہے ہیں بانڈز کے بھی اور جو ہمارے وہ ہیں یعنی ٹرانچے جو دینی ہم نے لون کی وہ بھی ہمارے ریپیمنٹس آ رہے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ آئل کی صورتحال وہ ہی رہے گی جو ابھی ہے اچھا ایک پچاس پچپن نیچے پینتالیس سنتالیس اس طرح چلتا رہے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بڑا برڈن یعنی ایکسٹر برڈن برڈن تو ہے ہمارے اوپر کیونکہ ہم لوکل آئل اور گیس کو دھونتے نہیں رہے بلکہ ہم وہ سارے پیسے ایسی جیزوں میں لگا رہے ہیں بھی پیسے تھے ہمیں لگا دینے چاہیے تھے گیس اور آئل تلاش کرنے میں کیونکہ یہ پندرہ بلین ڈالر سال کا ہماری امپورٹ ہے اندازن بڑھتی کم ہوتی رہتی ہے اسی اسی کے اکارڈنگ اس پہ بیعث کرنے کا فائدہ نہیں چلو دس کی ہو جائے گی کبھی پندرہ کی ہو جائے گی کبھی بارہ کے ایوریج دس پندرہ آزار بلین ہے اگر ہم اس پہ پہلے دو تین سال لگ کے اپنی گیس اور آئل کو خودکفیل ہو جائیں جو کہ ہو سکتے ہیں ہمارے ملک میں اتنے ریزرف ہیں فورٹی ٹو ٹریلین کی تو شیل ہے جو کیپٹیف گیس ہے وہ ہے کنونشنل ہے آئل ہے یہ اگر ہم کر لیں تو ہمیں ہر سال ہمارے پاس سرپلس بجائے امپورٹ کے پندرہ بلین دینے کے ہمارے پاس دس بلین بچ جائیں گے سرحی بہت ہے اور اس سے ہم پھر انفرسٹرکچر بناتے چاہے کیونکہ روڈ بنانے کے بعد اس پر خرچ کرنا پڑتا ہے اور ان لائن بنانے کے بعد یا میٹرو بنانے کے اس کی سبسیڈی دیں وہ کوئی بری بات نہیں ہے بننی چاہیے میرے ساتھ لیکن پہلے ہمیں کمانے کا ذریعہ ڈھوننا چاہیے پھر خرچ کرنے کا ذریعہ یہی کرتے ہیں پہلے آپ بھر کا خرچہ یعنی اپنا راشن لاتے ہیں اس کے بعد سوٹ اور ٹائی اور کمیزوں پر خرچ کرتے ہیں میں اس دفعہ بجٹ میں مشورہ دوں گا جو بھی بجٹ بنانے والے ہیں کہ وہ پیسوں کا جو الوکیشن ہے وہ ایسی جگہ پہ کریں جہاں سے ہم کما سکیں صحیح بات ہے اور یہ انہیں پتہ ہے یہ مطلب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں اتنے تفصیل سے کہ کہاں ہیں ہمیں معلوم ہے کہ کہاں ہم لگاتے ہیں تو ہمارے پیسے ہمیں اس سے ہم کماتے ہیں تاکہ ہم کرزے بھی اتار سکیں کرزہ فری ہو سکیں اور ہم خودکفیل بھی ہو سکیں دو چیزوں کو نظر میں رکھیں جہاں سے ہم کرزے اتارنے کے پیسے نکال سکیں جو کرزہ لیا ایسی جگہوں پہ لگائیں اور دوسرا ہم وہاں سے جہاں ہم خودکفیل ہو سکیں اس کے بعد ہم جو بھی چیزیں ہمیں بنانی ہیں دوبائی کی طرح بڑی بڑی بلڈنگ ہیں اور بیچز اور ریزورٹ اور یہ جو موٹر ویز ہوایر ڈے فلانا اس سب بناتے رہے ہم اور کیونکہ ابھی جو بھی آپ انفرسٹرکچر اس وقت بنا رہے ہیں اس کو بنانے کا خرچہ بھی دے رہے ہیں اور اس کو چلانے کا بھی خرچہ دیں گے کمائیں گے نہیں اس سے آپ کیونکہ آپ سبسٹیڈائز کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے آگے کا کرزہ بھی جو لینے کا پروگرام میں اسے زیرو کر دیں اب آپ ایک کیپ لگا دیں بجٹ میں کہ آج کی اس سال سے ہم آگے کرزہ نہیں لیں گے صرف کرزے اتاریں گے اگلے دس سال یا آٹھ سال میں اگر یہ کر کے ہم بجٹ بنائیں چند ٹی آر بنا کے جیسے ٹی آر ہوتی ہے ٹرم آف ریفرنس کہ بھائی کرزہ لینا نہیں اپنے چیزوں میں گزارہ کرنا ہے وجہ سے آپ کرزہ نہیں لیں گے تو معاملات کیسے چلائیں گے گورنمنٹ کے جو سب چل جاتے جب اکلمان انہوں نے بولا ریبنیو نہیں ہے ہمارے پاس ہم کیسے بجٹ کو دیکھیں ہمیں ہر ایک کے ریبنیو آیا جائے گا ہمیں پتہ ہے اس وقت جائیں گے تو اس ریبنیو کی سائٹ پہ نکل جائیں گے وہ ٹیکس بڑھانے کی ترمز پہ بات کر رہتے ہیں دیکھیں اگر ٹیکس اگر ٹیکس ایف تم ہی کو بڑھاتے رہنا تو تم بھی ٹیکس دینے کے قابل نہیں رہو گے صحیح بات ہے ٹیکس کا نیٹ بڑھانے کی بات کریں اس میں کوئی اتراز نہیں ہے بیٹی جھونا چاہیے یہ true آپ اگری کلچر انکم پہ ٹیکس لگائیں نا نیچر آف انکم پہ ٹیکس ٹیکس نہ لگائیں آپ کیا کرتے ہیں کہ اگری کلچر پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے فلان پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے میں ایسی کہہ رہا ہوں ٹیکس تو سب پہ ہے کئی کم ہے کئی زیادہ ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیچر آف انکم جو میری انکم ہو رہی ہے اس پہ ٹیکس لگائیے چاہے میں کسی طریقے سے بھی کم آ رہا ہوں چاہے آپ انٹرویو لے کے کم آ رہے ہیں اس پہ ٹیکس لگائیں یہ نہیں ہو کہ جو انٹرویو لے گا اس کو ٹیکس ماف ہے اس کو جو تنخواہے گی یا جو پانی دے ڈالے گا اس کو منائے نہیں آپ نیچر آف انکم ہے اور آپ غریب طبقے کو ٹیکس فری کر دیں یعنی تیس سے پینتیس ہزار روپے مہینہ جو کام کم آ رہا ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے صحیح بات ہے چالیس تک تو میرے اگر میں کبھی فائننس منسٹر بنوں یا مجھے اللہ تعالی یہ موقع دے مطلب آپ اپنے طور ججمنٹ نہیں دیتے آپ اپنے اوپر رکھ کے کہتے ہیں بات کہنے کا طریقہ ہے تو میں چالیس ہزار کیونکہ میں نے حساب لگایا کہ چالیس ہزار والا ایک پیسہ بھی کسی کو نہیں دے سکتا صرف اپنا گھر امانداری سے چلا سکتا ہے اور اس کے اوپر بلکہ اصولاً تو پچاس ہونا چاہیے لیکن چالیس پہ آپ چلو کمپرومائز کر لیں اس کے بعد جو ہے اب ہم ہر چیز پہ ٹیکس ہے مثال تو آپ نے گھڑی کھڑی اس پہ سیلز ٹیکس اٹھائی خریدی اس پہ جو بھی ہم یہاں چائے پی مگائی اس پہ سیلز ٹیکس ہے دودھ پہ تو ایک تو ٹیکس ہر آدمی دے ہی رہا ہے دے ہی رہا ہے انڈریکلی اس کے بعد آپ اس کی انکم جو آپ نے اگر چالیس آر روپے مہین جن کو چٹ سے ملتی ہے یعنی سیلری سلپ سے ملتی ہے ان پہ تو ٹیکس لگ جاتا ہے جو کمارے ہوتے ہیں کروڑوں اربوں روپے جو ایک فیکٹری سے دوسری وہ لگا رہے ہوتے ہیں وہ بری بات نہیں ہے وہ پچاس لگائیں لیکن ٹیکس ضرور ہے پھر بھی لگائیں گے وہ ٹیکس دینے کے بعد تو یہ چیز پہ غور کریں ٹیکس کے میکنیزم پہ غور کریں ٹیکس کی کلیکشن پہ غور کریں ٹیکس کے بڑھانے پہ غور نہ کریں ٹیکس کی میکنیزم پہ غور کریں میری باتیں غور سے سنیں میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں ٹیک ہے کہ ٹیکس کے میکنیزم ٹیکس کے کلیکشن ٹیکس کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ان کی کمپیٹنس پہ ان کی کیپیسٹی پہ ان کی کیپیبلیٹی پہ وہ کریں تاکہ ٹیکس جو ہمارا نہیں مچھ رہا اچھا ہوتا ہے جو ٹیکس دینے کے قابل اس سے ٹیکس کوئی نہیں لیتا در کے مارے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے جو بیچارہ چھوٹا موٹا ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں اس سے رشوت بھی لے لیتے ہیں اس سے جو اینا ٹیکس بھی لے لیتے ہیں سب کچھ لے لیتے ہیں اس کا نقصان نہیں ہوتا ہے کہ بیچارہ بلکل ہی فارغ ہو جاتا ہے اگلے سال وہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے وہ پھر آپ کے خیراتی اداروں کے پاس چلا جاتا ہے تو آپ اس طریقے سے دیکھیں ویلفیر اسٹیٹ بنانے کی کوش کریں آپ کا یہ دو ذہن ہونا چاہیے ویلفیر اسٹیٹ میں نے کوئی قرضہ نہیں لینا اور یہ آپ بیریر لگا دیں اس کے بعد آپ اپنی بیک ریورس انجینئرنگ کریں میں نے قرضہ لینا نہیں ادا کرنا ہے اور میں نے اب کوئی ان پہ ٹیکس نہیں لگانا جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ لگانا ہے جو ٹیکس نہیں دے وجہ صاحب آپ خود منسٹری میں رہے ہیں پیٹرالی اور گیسز کے معاملات آپ کو بہت بہتر پتہ ہیں سوال میں آپ سے یہ رکھ رہا ہوں کہ ہمارے کنٹری میں تاثر دیا جاتا ہے یہ بات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کنٹری میں گیس بہت زیادہ ہے سپلائی پوائنٹ ہے نہیں تاثر نہیں ہے تو سروے رپورٹ ہے ٹھیک ہے سروے رپورٹ ان کی چلیں رپورٹ کے اکانڈنگ بھی میں بات کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ پیسے والے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ وہ بٹن لگانا سیکھ لیں کیونکہ آسان ہے لگانا تو جب بھی ٹوٹے گا آپ لگا لیں گے فری میں کام ہمارا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب منگا لو چیز گیس نہیں ہے لنجی منگا لو فلانا نہیں ہے یہ منگا لو اچھا ہم بالکل بادشاہت کی طرح کام کرتے نا مغل بادشاہ ہے تو ہے نا ڈیرھ سو سال تک تو ہم کترے سالوں مغل اس میں تو ہماری مغلیا جو ذہنیت ہے وہ یہ یہ ہے کہ اچھا کیا ہوا اس کو ہار دے دو اس کو یہ دے دو اس کو وہ دے دو ہماری وہ منٹلیٹی ایسی ہو گئی ہے پھر ہم غلام ہو گئے غلامیت کی منٹلیٹی ہو گئی یار کوئی نہ کوئی تو دعی دے گا کھانے پینے کھانے تو یہ ہمیں کرزہ مل جائے گا یہ نہیں دیکھیں آپ اپنے لوکل لوگوں کو اس قابل کریں کہ وہ جو ہے نا ان چیزوں کو یہ یہ نہ کریں اس پہ خرچ کریں ان چیزوں پہ خرچ کریں گے تو آپ کو چیزیں ملنے جو گئے تو وجہ صاحب کیوں نہیں کرتے کہا یہ جاتا ہے کہ آئل کی وجہ سے آپ کا زیادہ ہے سر تھوڑے سے انٹریسٹ ہوتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ امپورٹ کرنے میں کتنے انٹریسٹ ہوتے ہیں ٹرانس میشن لائن پہ پیسے کیوں نہیں لگتے پاور پلانٹ پہ پیسے زیادہ کیوں لگتے ہیں کیونکہ اگر ٹرانس میشن روڈ ہوگی تو یعنی ٹرانس میشن لائن از لائی کا روڈ نا تبھی گاڑی چلے گی آگر آپ گاڑیاں بناتے رہے ہیں اور روڈیں نہ بنائیں تو کیسے چلیں گی گاڑیاں ٹریفک جیم ہو رہا ہے نا آج کل یہاں اچھا بچہ صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ گیس آپ مٹیلائز کر سکتے ہیں آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں پائپ لین بشا کرنا آج ہو رہی ہے نا آپ کے ہیڈ لائنز آ رہی ہیں اخباروں میں چودہ گھنٹے کیا کیونکہ دیکھئے ایک چیز نظر آتی ہے کہ یہ ہو گی اب مثال طور پہ آپ کو کوئی آپ ایسی علاقے میں چلے جائیں جہاں وائرل پھیلاوا ہے تو نائنٹی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کو وہ بیماری لگ جائے گی دیس پرسنٹ آپ کچھ قسمت ہو سکتے ہیں لیکن ایک چیز نظر آ رہی ہوتی تو نظر آ رہی یہ بھی کہتے ہیں وجہ صاحب کہ اگر گیس کو آپ زیادہ آویلیبل لگ دیں گے تو جو آئل ہے وہ ویلیبل نہیں رہے گا وہ اس کی مارکٹ میں ڈیمانڈ کم ہو جائے گی اس سے کم آنی سکتے ہیں دیکھیں صاحب میں نے نیشنل انٹریسٹ کرنا ہے یا کمیشنل انٹریسٹ کرنا ہے پہلے ہاں یہ ساری باتیں میں اس وقت کروں جب میرا ملک کرزے سے فری ہو جائے جب میرا ملک میں خوشحالی آ جائے ہر بندہ خوش رہے کوئی بھی پھر مرانوں کوئی طرف نہیں دیکھے گا یہ سکینڈل بھی نہیں ہوں گے میڈیا پہ بھی بات چیت نہیں ہوگی سب سب خوش خوش رہیں گے اپنے اپنی باتیں کریں اس کے بعد میں یہ چیز کروں گے آئل کو بڑھانا ہے کم کرنا ہے زیادہ کرنا ہے یہ کرنا وہ پھر میں کھیل کھیلتا رہا ہوں اپنے بزنس پوائنٹ آئیے لیکن پہلی بات یہ فیٹری تو لگ چلے جگہ فیٹری نہیں چلے تو یہ سارے گیم کیسے ہوں گے کہ گیس کی قیمت کم ہو جائے گی کمرشل انٹرس کی وجہ سے آپ آئل کی نمبر دیکھتے ہیں یہ جو ہے نا یہ جو مافیاز ہماری ان لفظ استعمال ہوتا ہے یا اشرافیہ یا بدماشیہ جو بھی آپ استعمال کر لیں یہ مختلف ٹی وی پہ لوگ استعمال کر رہے ہیں حالانکہ غلط باتیں اتنا استعمال نہیں کرنا چاہیے ہم سارے شریف لوگ ہیں لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم لوگ یہ چند مثال کے چوب پر اس وقت اگر ڈیڑھ سو سربران مختلف انسٹیٹوشن کے یہ تیہ کر لیں ڈیڑھ سو بندے زیادہ کی بات نہیں کر رہا ڈیڑھ سو بندہ یہ تیہ کر لیں کہ میں نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے اگلے پانچ سال میں آپ یقین کریں اگلے سال سے ملک ٹھیک ہونا شروع جائے گا ورنہ میں خود کھڑے ہو کے اپنے آپ کو بولی مال ہو ڈیڑھ سو بندہ صرف تیہ کر لیں کہ آپس میں بات کروں گا آپس میں مل کے چلوں گا اور میں نے یہ چار پانچ جو پوائنٹ میں نے آپ تک ارس کی ہیں آپ سے ان پہ عمل کروں گا آپ یقین کریں کہ یہ ڈیڑھ سو آدمی کسمت بدل سکتے ہیں اور ان کا ایک لیڈر ہو اور ڈیڑھ سو آدمی بس اس سے زیادہ بندہ نہیں چاہیے تو میں کچھ نہیں کر سکتے اگر ہم کوریڈور میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے سے بحیث کر سکتے ہیں ہم مشورے دے سکتے ہیں نہیں پالیسی کے بعد ایمپلیمنٹیشن یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ اس طرح نہیں ہوتا جیسے فوج کا ایک کمانڈر ہوتا ہے وہ جب تک کہہ نہیں فائر تو جو طرح مرضی اصلہ آپ کے پاس ہو آپ فائر نہیں کریں گے نا جب فائر نہیں کریں گے تو اگلے کیا کریں گے آپ جب اصلہ چین لیں گے اور آپ پہ فائر کر دیں گے تو میرا کہنے کا مسئلہ ہے مقصد یہ ہے کہ بھئی کسی نہ کسی نے تو کہنا ہے فائر ہم صحیح بات ہے تو ابھی یہ تاثر یہ بات ہے یہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ آئل پرائز بڑھ جائے گا اور پاکستان کی کیا صورت احار رہے گی آپ نے اپنی کانوزیشن میں بہت 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 بات لکھی کہ نیچرل انٹرس کے لیے آپ کو گیس کی سپلائے بڑھانی ہوگی اور گیس مارکٹ میں پہلے کھودنا شروع کرو تین سال لگیں گے اس چیز میں میں نے اس لیے پانچ سال کہا ہے آپ تو شروع ہی نہیں کر رہے نا مزلہ یہ کہ پہلا بلچہ تمہارے ہیں تو پھر آپ کیوں آئلن جی کی باتیں کریں بھائی آپ کا کمرشل انٹرس آگیا پھر آپ پیسے کہاں سے دیں گے اب دیکھیں کل جہاں تک مجھے خبر ہے یا غلط ہے یا صحیح ہے چائنا نے انڈیا سے کہا آپ بھی شامل ہو جائیں تو اس کا نام اب سی پیک کی جگہ سی آئی پیک ہو جائے گا دیکھیں وہ اپنا انٹرس دیکھ رہے نا ون بیلٹ ون روٹ ون فلانا ٹھیک ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا اعتراض ہے ہر آدمی کو اپنا نیشنل انٹرس دیکھنا چاہیے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں مجھے اپنا انٹرس دیکھنا چاہیے آپ کو اپنا انٹرس دیکھنا چاہیے ہم اپنے خلاف تھوڑی سازش کر سکتے لیکن اگر ہم اپنے خلاف سازش کرنے لگیں تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹیکس پہ آپ نے بتا دیا کہ ٹیکس کے جو اس فریم میں ان تمام لوگوں کو لانا چاہیے غریب آدمی پہ ٹیکس نہ لگائیں بجٹ کے حوالے سے بھی آپ نے گائیڈ کر دیا یار غربت اتنی ہو گئی آپ سوچ نہیں سکرے کوڑا اٹھانے کی جگہ نہیں ہے یہ نہیں ہے ان بیچاروں پر چیکن گونیا کیا ہے یہ سب ہو رہا ہے پانی نہیں مل رہا صفائی کا ان چیزوں پہ پیسے لگائیں سر کیونکہ آپ میڈیکل کا بل اتنا بڑھ جائے گا آپ ادا نہیں کر سکے سر انتیز مسئلہ یہ ہے کہ تین ساڑھے چار سار نکل چکے ہیں ایڈمنیسٹریشن لیول پر کوئی کام نہیں ہوا اور اب کیا دیکھیں میں کسی پہ تنقید اس لیے نہیں کرتا میں سے مشورہ دیتا ہوں کہ تنقید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تو بلکہ اگلہ اور ناراض ہو جاتا ہے گیار یہ سب ہر وقت تنقید کرتے ہیں پوزیٹیو انرجی لے کے آنی چاہیے تو مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ پوزیٹیو کام کرو چلے وجہ صاحب آپ کو دوبارہ اللہ نے موقع دیا عوام کی خدمت کرنے کے لیے تو نیشنل جو جو گیسز کے معاملات ہیں اور آئل کے معاملات ہیں اپنے کسی بھی معاملات میں چاہے فائننس کر لیں میرا تو ٹریننگ میں بزنس کا بھی پڑا لکھا ہوں یہاں سے نہیں باہر بہت اچھی اچھی انیورسٹیوں سے پڑا ہوا بزنس میں چاہیں بیجلی میں چاہیں پانی میں چاہیں جہاں چاہیں میری خدمات حاصلیں فری میں حاصلیں ہیں کہ چاہیں تو ہم تو دینے کو تیار ہیں خدمات لینے والے تو بنا کوئی لیکن آپ پھر کمرشل ڈیل کریں گے تو لیں گے نا مسئلہ یہ نیشنل انٹرس پر کتنی حد تک کام کیا جائے کمرشل ڈیل تو میں نہیں کر سکتا نا کسی سے میں ہاں نیشنل ڈیل کر سکتا ہوں یہ ہونی چاہیے یہی پالیسی اور یہی سٹریجی اور چاہے اللہ باقی تو اللہ دینے والا ہے رسک اللہ دیتا ہے عزت اللہ دیتا ہے کسی کو بھی اللہ تعالی جس وقت چاہے جو چاہے کر سکتا ہے ہمارے اختیار میں کچھ نہیں آج تو ویسی بڑا مبارک بڑا دینے سے اور آج ہماری پوری قوم کو دعا کرنی چاہیے کیونکہ آج کے دن ہی اگلے سال کا رسک تہہ ہوگا اگلے سال کی آپی جسمانی اور بیماریاں اور کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا اگر زندہ رہے تو آج مستقبل کا فیصلہ آج رات ہوگا مستقبل جو کہتے ہیں بزرگوں سے سنا ہے جو قرآن میں لکھا ہے تو اس سے پتہ یہی چلتا ہے جو نچوڑ ہے کہ آج بجٹ کا دن ہے تو ہمارا بھی بجٹ اگلے مہینے آنے والا ہے تو بلکہ ہاں جون میں ہی آئے گا اگلے مہینہ میں تو شروع ہو گیا تو آج ہمارا بجٹ بن رہا ہے دنیا کا اگلے سال اس کا تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جو بھی بجٹ بنائیں وہ ان چار پانچ جو باتے میں اب تک ارس کر چکا ہوں اس کے اوپر بنائیں اور پوزیٹیو سوچیں نیگٹیو سوچنا چھوڑ دیں کیونکہ نیگٹیوٹی جو ہے نا وہ پوری قوم کو نیچے لے آتی ہے آپ اور لوگ آواز اٹھائیں پوزیٹیو ناٹ نیگٹیو پوزیٹیو پوزیٹیو بات کر رہا اور دوسرے کی کردار کشی نہ کریں یہ ججمنٹ نہ کریں کردار کشی تو بہت آگے کی بات ہے میں ججمنٹ پہ کہہ رہا ہوں ججمنٹل نہیں ہو آپ یہ کہیں گے میں آپ کی جگہ ہوتا تو ایسے کرتا بجائے یہ کہنے کہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا وہ جیسی آپ یہ کہیں گے نا تم نے یہ کیوں نہیں کیا تو وہ پیچھے ہو جائے آپ یہ کہیں گے یار اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو ایسے کر لیتا اور یہ ذرا بہتر ہو جاتا سمجھا کے بجھا کے لوگوں کو تبلیغ کر کے سوہل وجہ صاحب آپ سے بہت عبردست سیشن رہا یہ اور دو تین کامپننٹس آپ نے ڈسکس کی ہیں اس پر گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے آپ نے دو تین باتیں ایسے کی ہیں جس پر واقعی کام ہونے کی ضرورت ہے تین سال کا کہہ رہے ہیں کہ سپلائی کے حوالے سے گیس کے جو معاملات ہیں اس پر کام کرنے کی ضرورت کر دیں اتنی وافر مقدار میں آپ کو گیس ملے گی کہ آپ ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے جو کہ بات کی بات ہے پہلے اپنی ڈیمانڈ تو پوری کیجئے سر جو آپ کو چاہیے پھر کمرشل انٹرس دیکھیں سر ہمارے ساتھ بیٹھیں نمبرز بھی بتا رہے ہیں تو اس سیگمنٹ میں آپ کو اب تک اتنا اپڈیٹ رکھ سکیں گے ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ کچھ بات کریں گے پاکستان سٹوک ایکچینج کی پرفارمنس کے حوالے سے اور اوٹوموبیل سیکٹرٹ پر بھی تھوڑا سا آپ کو ڈسکس کریں گے لائف وائر کیس ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ رہیے